بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اس معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے بات ہو سکتی ہے کہ وہ چیزیں معاشرے میں اچھی نہیں ہیں محضب قوم کا وہ حصہ نہیں ہے یا اچھے لوگوں کا وہ کام نہیں ہے بعض دفعہ شادیوں پہ جانا پڑتا ہے تو یقین جانے کہ وہاں پہ ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار یہ انسانوں کا کام ہے جن کو اللہ پاک نے عقل دی ہے شعور دیا ہے ایک تعلیم ہے ان کے پاس سب سے زیادہ جو ان کے پاس ایک ہتھیار ہے لیکن وہاں دیتے ہیں ہم نہ تو وہ تعلیم والی چیز کوئی نظر آتی ہے اور نہ ہی کوئی محضب قوم کا کوئی وہاں پہ کوئی طریقہ کا نظر آتا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کبھی جانا ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں جاگے لیکن میں بات وہی کرتا ہوں کہ ہم نے خود سے چینجن شروع کرنی ہیں یہ پہلا سٹپ ہم نے خود اٹھانے ہیں یہ جو میں تبلیغ کروا ہوں اس کا سب سے پہلا جو نکتہ نظر ہے اور اس کا جو پہلا مخاطب ہوں وہ میں خود ہوں کہ پہلے میں اس پہ خود عمل کروں اس کا یہ مطلب ہے تو آپ دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں جاگے کہ ایک تو جس پہ آج بات کرنی ہے وہ تو وہاں پہ جو ریزر کا زیاہ ہوتا ہے کھانے کا زیاہ ہونا یہ چیز ہے لیکن اس سے پہلے ایک وقت وہ آتا ہے جب کھانا رکھ دیے جاتا ہے اور پھر اجازت ہوتی ہے کہ بھی آپ کھانا شروع کریں تو اس وقت یقین مانیں کہ ہم لوگ اس کھانے پہ ایسے ٹوٹ کے پڑتے ہیں ایسے ٹوٹ کے پڑتے ہیں نہ کرسی دیکھتے ہیں نہ بزرگ دیکھتے ہیں نہ کوئی پاؤں کے نیچے آتا ہوا کوئی بچہ دیکھتے ہیں پھر اس وقت یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ معاف فرمایا جیسے اب اس کھانے کے بعد دوبارہ کھانا آئے گا نہیں یا بند کر دیا ہے شادی والوں نے یا کھانا ملے گا نہیں اللہ معاف فرمائے اس وقت جو بھاگ دور اور بھگدر ہوتی ہے یہ محذب انسانوں والا کام نہیں ہے یہ محذب انسانوں والا کام نہیں ہے میں ایک مثال کے طور پر ایک بات کرتا ہوں کوئی جانور ہے نا آپ اس کو پا لے اور آپ اس کو پریکٹس کرویں کسی بھی چیز کی پریکٹس کرویں آج تو آپ نیٹ کا دور ہے آپ دیکھیں کیسے کیسے جانوروں کو اور کیسی کیسی تربیت دیکھیں ان لوگوں نے ان جانوروں کو ستھارا ہوا ہے یقین جانے وہ جانور گھر کا کام کاج بھی کرتے ہیں گھر کا کام کاج بھی کرتے ہیں ایسی جانوروں کی تربیت ہے وہ گھر کی سبزی بھی لاتے ہوئے جانور ان کو ایسی ٹریننگ دی گیا ان لوگوں نے وہ گھر کی سبزی تک بھی لاتے ہیں ایسا انہوں نے محذب اس کو اس جانور کو انہوں نے سبق سکھایا ایک تعلیم دی انہوں نے جس کے پاس نہ عقل تھا نہ اس کے پاس شرور ہے کوئی بھی چیز نہیں لیکن انہوں نے اس کو ایک آگاہی دی اس کے ساتھ تھوڑی محنت کی اس کو بنایا وہی جانور انسانوں سے بھی سیدھا سادھا ہو کے وہ اس مالک کی آواز پر لپیک کہتا ہے اور دوسری طرف ہم انسانوں کی طرف واجہ ہمارے پاس شعور ہے ہمارے پاس عقل ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے تعلیم ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کمزوریاں ہم سے کیوں نہیں ختم ہوتی ہم اس طرف سوچتے کیوں نہیں ہیں اب یقین جانے اللہ معاف فرمائے کیا وہ کھانا شادی کا جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں یا جو شادی کے ہم کھانا کھانے کے لیے اچھاتے ہیں کیا ویسا کھانا کبھی زندگی میں آپ کو نہیں ملا یا مجھے نہیں ملا یا وہ کھانا دوبارہ ملے گئی نہیں آپ کو جس کھانے پہ ہم اتنا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے وہ سالن کی جو پراتے پڑی ہوتی ہیں وہ بھگ دار میں لوگوں کے کپڑوں کے اوپر گر جاتی ہیں اب احران ہو تو یہ محضب قوم کا حصہ نہیں ہے یہ ہمیں کرنا پڑے گا خود سے شروع کرنا پڑے گا خود سے شروع کرنا پڑے گا یہ ایسا طریقہ کوئی مسلمان تو بات کی بات ہے انسان نہیں کر سکتا ایسا یہ انسان نہیں کر سکتا تو اس کو تھوڑا بدلیں اس میں تھوڑا میں بھی شروع کروں آپ بھی شروع کریں اور ہم دو چار بندے جہاں بیٹھے ہیں ان کو کوئی شادی پہ بیعہ پہ کوئی آجائے تو سبھی رسی تھوڑا تامنے وہ ہر چیز آپ کے پاس پہنچے گی اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کھانے کا زیادہ ہم شادیوں پہ اتنا پلیٹوں میں ڈال لیں گے اور اگر دس ایٹم ہیں وہاں کھانے کے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک ایٹم بھی مسنا ہو پیٹ چاہے اس کی اجازت دے یا نہ دے ہم کہتے ہیں مسنا ہو اور ہم بھر پور طریقے سے وہ دس کے دس ایٹم دس پلیٹوں میں ڈال کے ہم اپنی جدہ پلا کے رہ لیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں دو تین چار نوالے ادھر سے دو چار نوالے ادھر سے اس کے بعد وہ سارا سارا سالن جو کچھ بھی ہے وہ بھرے گا بھرہ بانا ہے جائے گا اس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں نوجوان بھی شامل ہوتے ہیں ہمارے بزرگ بھی شامل ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ بھی ساری پڑھے لکھے لوگ ہیں آج تو ماشاءاللہ تعلیم اتنی عام ہے ہر گھر میں بچہ پڑھ رہے تو وہ سب شامل ہیں کبھی آپ نے سوچا کیا ایسا کرنا دین اسلام یا آپ کو انسانیت بھی اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اتنا کھانے کا ضیاہ ہو رہا ہو اور پھر ہم رونا یہ روتے ہیں کہ اللہ پاک نے رزق میں تنگی کر دی روزی تنگ ہو گئی ہماری یہ ساری وہی مصیبتیں اور وہی آفات ہیں کہ جو ہم رزق کی ناخدری کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ رزق ہم کہتے ہیں یہ شادی پہ کھانا بے باہ ہوتا ہے اس جیسے جتنا زیر مرضی کرو کر لو کوئی پروان نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کو کتعان اس چیز کی اجازت نہیں مجھے بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے اگر کہیں پہ کھانا بہت زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے کا زیادہ شروع کر دیں ایسا نہیں ہے بلکہ جتنی جس چیز کی ضرورت ہے پہلے ایک چیز اٹھائیں وہ استعمال کریں پھر دوبارہ لینے چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا بچہ ہوا زیادہ کیا ہوا کھانا وہ پھر انسانوں تک نہیں جاتا اللہ معاف فرمائے شادی کے دوسرے روز آپ اسی روڑ سے گزریں نہ جی تو باہر جہاں پہ وہ کچھرا کرکٹ پڑا ہوتا ہے وہ اس ڈھیر پہ اوپر وہ کھانا آپ کا بچہ ہوا زیادہ کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیں جس کھانے کو آپ نے اتنی محنت سے بنایا اور اتنا آپ کا پیسہ وہاں پہ خرج ہوا اور اتنی بے دردی سے وہ کھانا آپ کا وہ باہر روڑ دوپر پڑا کرکٹ میں آپ کا جمع ہو جائے کتنے ظلم کی بات ہے کتنے ظلم کی بات ہے اور پھر ہم اللہ معاف فرمائے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں ہمیں اتنی حد تک تو کم از کم اسلام بھی اجازت دیتا ہے بچہ ہوا کھانا ہم کھا سکتے ہیں کسی کا بچہ ہوا پانی بھی ہم پی سکتے ہیں دیکھو جیسے والدین کا کھانا ہم کھا سکتے ہیں دیکھو ہم بزرگوں کا تبرک لیتے ہیں وہاں کوئی آر محسوس نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ آپ پانی تھوڑا سا پیلیں پھر میں پی لیتا ہوں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوتا ہے ایسا تو یہ شاندی کا جو کھانا بچہ ہوا کھانا ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے ہم اس وقت ہمارا یہ عالم ہوتا ہے کہ ساتھ والے کے پاس بچہ ہوا یا اس نے تھوڑا سا یوز کیا اس نے ایسے تھوڑا سا بچا بھی لیا ہم اس سے نہیں لیں گے وہ بڑا رہے ہیں وہ پوری پلیئر بری ہم وہاں سے اٹھ کے دوسرا نیا اپنے لئے علاقے ہیں اس وقت ہماری بے خودی کا یہ عالم ہوتا ہے ایسا نہیں رہنا چاہئے یہ ظلم ہے یہ رزق کے ساتھ زیادتی ہے تو ایسی ناشکری اور ایسی زیادتی کی وجہ سے بعض افعال اللہ پاک اتنے ناراض ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے تو وہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اللہ پاک ہماری نسلوں میں یہ پھر نقصان پہنچتا ہے ہماری نسلوں میں یہ نقصان پہنچتا ہے تو اس وجہ سے خدا کے لئے آپ جس معاشرے میں ہیں آپ جہاں بھی ہیں تو آپ پہن شروع کریں آپ اپنے آپ سے پہن شروع کریں پھر دیکھیں انشاءاللہ معاشرہ کیسے درست ہوتا ہے تو یہ ایک میسج تھا ایک پیغام تھا جو ضروری ہے آپ کبھی جانا ہوتا ہے تو کم اتکم اس دکھ کو اس درد کو محسوس کریں آپ دیکھیں یہ گناہ ہے کھانے کا اور رزق کا زیادہ کرنا اور زیادہ بھی ایسی جگہ پہ آپ جا کے دیکھیں وہ پڑا کرپن جہاں پہ اللہ معاف فرمائے گاند نالی و پا وہ پڑا ہوتا ہے وہاں جا کے کھانا پڑا ہوتا ہے جہاں پہ جانور بھی نہیں کھاتا جانور بھی نہیں کھاتا تو یہ محضم معاشرے کا طریقہ نہیں ہے یہ تعلیم کا یا آفتان لوگوں کا طریقہ نہیں ہے تعلیم تو انسان کو اچھا بناتی ہے اچھا رہنا سہنا اور اچھا کھانا پینا سکھاتی ہے تو اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی ہے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا رکھا جاتا تو ایک تو یہ تھا کہ آپ اپنی طرف سے کھانا کھاتے ہیں اپنی طرف سے ایسے نہیں چاروں طرف ہاتھ ہماتے ہیں نہیں اپنی طرف سے کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ میں کسی کو بٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے کبھی یہ نمک زیادہ ہے میری زیادہ ہے یہ زیادہ ہے اگر آپ کو کھانا نہیں پزند آپ ہاتھ روگ لیں لیکن کھانے میں نقص نہ نکالیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے کھانے میں آپ نہ نکالیں کھانے میں آپ نہ نکالیں جتنا ضرورت ہو آپ لے جتنا نئی ضرورت تو آپ استعمال کرنے سے پہلے اس کو نکال دیں تاکہ وہ پلیٹ میں بچ کے نہ رہ جائے پھر اس کو کوئی کھائے نہ تو اس وجہ سے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں یہ وقت ہے دو منٹ کا ٹائم ہے گزر جائے گا نہیں کیا پتہ آپ کا یہ وقت اللہ کو ناپسند ہو اور ہمیشہ کے لئے آپ کے اوپر رزق کے دروازے تنگ کر دی جائیں یا بند کر دی جائیں پھر ہم ٹکریں مار رہے ہوتے ہیں پھر ہم رو رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں پتری کیلی کلتی ہوگی اللہ پاک ہم سے نراز ہو گیا تو اس لئے یہ طریقہ جو پڑھے لکھے لوگوں کا ہے ہمیں خود سے شروع کرنا چاہیے اور اس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے اس ویڈیو پیغام کو نیکی سمجھ کے صدقہ سمجھ کے آپ شیئر بھی کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر اللہ پاک ہمارے اس ویڈیو پاک ہمیں